بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بہت ایک اور ایک سکینڈلیس خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور بڑی انفرچنٹ بات ہے پاہستان کی حالات دیکھیں پاہستان کی معیشت کے حالات دیکھیں اور ان حالات میں حکومت کی طرف سے جیجز کو پلوٹ کی الارٹمنٹ مطلب ہے کہ اس کے لیے ان کو آفر کی گئی کہ ہم آپ کو اسلامباد میں مطلب ہے کہ پلوٹ دینا چاہ رہے ہیں اور انفرچنٹلی یہ جو آفر کی جاری ہے یہ اس آفر اسلامباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے باوجود کی جاری ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو ججز ہوتے ہیں ان کو قانون کے تحت جو پریزیڈنشل جو آرڈر ہے اس کے تحت ان کو پلوٹ نہیں دی جا سکتے اور یہ جو پلوٹ دینے کی پالسی ہے مطلب ہے کہ ججز کو وہ غلط ہے لیکن اور اس کے باوجود انفرچنٹلی حکومت کی طرف سے فیڈل گارمنٹ ایمپلوئیز ہاؤزن آثورٹی تو بی پریسائز ان کی طرف سے اسلامباد ہائی کورٹ کو لکھا گیا کہ آپ اور ان کے ججز کے لیے کہ ان کے ججز کو آفر کی گئی کہ جی آپ جو ہے وہ میمبرشپ کے لیے آپ اپلائے کریں تاکہ پلوٹ کی آپ کو الارٹمنٹ کی جائے بہت ہی انفرچنٹ بات ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کے جو ایمپلوئیز ہیں ان کے لیے آپ کے سیلوریز کی جو ہے وہ ڈبل ریز مطلب ہوئی ایک تو تمام سرکاری افسران کے لیے آپ کو بتایا کہ جو گریڈ ایک سے سولہ تک پینتیس پرسنٹ انکریز اور پھر جو سترہ سے جو ٹوئنیٹو گریڈ تک ہے ان کے لیے تھرٹی پرسنٹ انکریز جو ان کی بیسک سیلوری ہے اس میں بجٹ میں انانس ہوئی اور بجٹ اوری آپ کو بتایا پرو ہو چکا اس کے علاوہ بھی ایک تو یہ انکریز سپریم کورٹ کے ایمپلوئیز کو ملے گی اور اس سے صرف ایک مہینہ پہلے چیف جسٹرس آف پاکستان کی طرف سے ان کے لیے تقریباً ایک ایک بیسک سیلوری کی انکریز اوریڈی ان کو دے دی گئی یعنی کہ ان کے لیے ڈبل مزے اور وہی والی بات کہ ملک کے حالات دیکھ لیں کہ کس قسم کے حالات ہیں اور انفرچنیٹلی ان حالات میں سپریم کورٹ کے ایمپلوئیز جو کہ آرڈی باقی ملازمین سے جو نورمل جو آرڈنری گامر سیلوریز دیتے ہیں تین تین ان کو بیسک سیلوریز جو ہیں وہ علاوہ ہوتی ہیں آرڈی ان کو دی جاتی ہیں ایڈیشنل اور وہ جوڈیشنل آلاؤنس کے نام کی اوپر تو اس کے ساتھ ان کی یہ فردر انکریز ہوئی اور جو کہ ظاہر ہے ناصر ڈسکرمنیشن ہے گامر سروس میں اگر آپ سرکاری افسروں کو دیکھا جائے لیکن اس سے بھی امپورٹن بات یہ ہے کہ ایکانوی کے حالات دیکھیں اور ان حالات میں اس طرح کی انکریز ایک انفرچنیٹ بات ہے اور اس کے بعد ایک ظاہر ہے بیتر خبر اچھی خبر یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے ایک بریک کی تھی کچھ عرصہ پہلے خبر چیئرمن سینٹ کی جو مرات جو ہیں ان کے اوپر جو اضافہ کیا جا رہا تھا اس کے لیے بل پاس ہو گیا تھا ان کے لیے بھی پھر ڈپٹی چیئرمن کے لیے پھر ممبرز آز سینٹ کے لیے بھی جو مرات میں اضافہ کیا گیا تھا اور اس کیلئے بل جو پاس کر دیا گیا تھا اور اس میری خبر کے بعد ایک ظاہر ہے ایک سکینڈل بنا اور اب وہ مسئلہ ٹائن ٹائم فش تقریباً ہو چکا اس میں حکومت نے بھی کہہ دیا کہ اس بل کو ہم جو ہے وہ قومی اسمبلی میں سپورٹ نہیں کر سکتے اس کے اوپر پاستان پیس پارٹی نے بھی کہہ دیا پی ایم ایل این نے بھی کہہ دیا اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے اوپر چیئرمنٹ سینٹ نے بھی کہہ دیا کہ وہ بل کو واپس لیں گے آج سب سے پہلی خبر جو جو بڑی انفرچنٹ بات ہے وہ آج حسنات ملک سینئر کورسپورنڈ ہیں اور جیڈیشری کو بڑا ڈیپری کور کرتے ہیں جنرلسٹ ہیں ایسوسییٹڈ ہیں ایکسپریس ٹیبیون کے ساتھ ان کی آج ایک بڑی اہم خبر شپی اور اس خبر میں انہوں نے یہ لکھا کہ جی اسلامباد ہائی کورٹ کی اس فیصلے کے باوجود کہ اسلامباد میں جو پلوٹس ہیں وہ ٹاپ ججز کو لائرز کو بیروکریٹس کو وہ نہیں مل سکتے اس کے باوجود انہوں نے جو فیڈل گارمنٹ ایمپلوئیز ہاؤزنگ آثورٹی ہے اس نے ممبرشپ آفر کی ہے پلوٹس کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ کی ججز کو اور یہ ہیں اور وہ سیکٹرز کون سے ہیں جہاں پہ ان کو پلوٹ ایلوٹمنٹس کے لیے ممبرشپ آفر کی ہے وہ ہے سیکٹر ایف فورٹین اور ایف ففٹین یہ انہوں نے لکھا ہے اور اس میں پھر فیڈل گارمنٹ ایمپلوئیز ہاؤزنگ آثورٹی نے اسلامباد ہائی کورٹ کو اس فیصلے کو کوئی ریفر نہیں کیا جس کے تحت یہ سب غیر قانونی کام ہوا یہ سب غیر قانونی کام ہو رہا ہے لیکن انفورچنی انہوں نے یہ کہا کہ جی جو ایک کوٹا ہے ججز کا کوٹا ہے مخصوص کوٹا ہے اس کے تحت ہم آپ کو یہ آفر کر رہے ہیں اب ایک اور اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ کا کوئی ایک دو سال پہلے آیا تھا جس وقت جسٹس آثر مندلہ صاحب وہ چیف جسٹس تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے تو انہوں نے ایک بڑا زبدست قسم کا فیصلہ کیا تھا تو اس کے اوپر فیڈل ہاؤزنگ جو ایمپلوئیز ہاؤزنگ آثورٹی ہے انہوں نے اب بڑی انفورچنیٹ بھی دیکھیں بات ہے کہ انہوں نے چیلنج کر دیا اس فیصلے کو وہاں پہ سپرین کورٹ پاکستان میں اور سپرین کورٹ پاکستان میں یہ کیس ابھی بھی پینڈنگ ہے سب جو ڈس میٹر ہے اور اس کو جسٹس منیب اختر صاحب جسٹس محمد علی مزر صاحب اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ یہ تین جزز ہیں جو اس کیس کو سن رہے ہیں اور انہوں نے مطلب ہے کہ ظاہر ان کو فیصلہ اس کے اوپر کرنا ہے اور اس کو ایکسپیکٹ لیے کیا جا رہا ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں کہ جی اس کو اپ ہولڈ کیا جانا چاہیے اپ ہولڈ ہوگا یہ ایک ایک جنرل ایک مطلب ہے کہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے ان ویو آف جو کہ ہمارے ملک کے حالات ہیں تو ابھی یہ ہے کہ جی وہ کیس ظاہرہ پینڈنگ ہے اور اس کو سنا ہے کہ جی گرمیوں کی چھوٹی ہیں اس کے بعد اس کو سنا جائے گا لیکن یہ مستاز ابھی سب جو ڈس ہے تو ایک ایسا مستاز جس کے اوپے سر آباد ہائل کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس فیصلے کی ایوالیشن کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ فیڈل ہاؤزنگ فیڈل گارمنٹ ایمپلوئیز ہاؤزنگ آتھارٹی نے یہ لیٹسٹ یہ جو ایکشن کیا ہے کہ جی انہوں نے لکھا ہے لیٹر ان کو لکھا اسلامباد ہائی کورٹ کو کہ جی آپ جو ہیں وہ ججز جو ہیں وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور انہوں نے اس طرح کا لکھا کہ جی نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ جی جو سپیری جوڈیشیری کے صرف اسلامباد ہائی کورٹ کے نہیں کہ جتنی بھی ہائی کورٹ سے ہیں اس کے ممبرز آزاد کشمیر آزاد جمہو کشمیر گلگت بلتستان as well as فیڈل شریعت کورٹ کے جتنے بھی جو ججز ہیں وہ eligible ہیں یہ اب دیکھیں یہ جو بندر بانڈ ہے unfortunately اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کی جاری ہے کس ملک میں ہم رہتے ہیں اور یہ دنیا میں اس قسم کا ارواز کہیں پہ نہیں ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سپریئر کورٹ کے ججز نے خود لکھ کے کہا کہ جی یہ اور یہ جس جس کیس میں جو جس اثر منلہ صاحب کا کیس اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ججز کے تو بنتے ہی نہیں کیس ان کی تو یہ ڈسکریشن ہی نہیں ان کے تو پرکس میں یہ شامل نہیں ہے یہ والی بات کہ جی ان کو اس طرح کے اسلامباد میں یا کہیں پہ بھی آپ حکومت کے سبسیدائج ریٹس کی اوپر بہت کم ریٹس کی اوپر آپ ان کو اسلامباد میں پلوٹ دیں یہ تو ان کا حق ہی نہیں بنتا ان کا رائٹ ہی نہیں بنتا اور کیونکہ جتنے بھی جو ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں ججز کی وہ جو ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں وہ سیٹ ہوتی ہیں پریزیدنشل آرڈر کے تحت اور اس پریزیدنشل آرڈر میں پلوٹ کا کچھ بے وزہ کرنی ہے انہوں نے بھی یہی بات کی اسی قسم کی بات جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ وہاں پہ دو دو پلوٹ سپریم کورٹ کی ججز لیتے رہے ہیں اور جسٹس فائد عیسیٰ نے کہا کہ میں ایک بھی نہیں لوں گا اسی طرح سے جواد خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ میں ایک پلوٹ بھی نہیں لوں گا اور انہوں نے بھی ایک دفعہ میرے حلوں سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی وہ بھی چیف جسٹس صاحب کو بتایا باہستان کے رہ چکے ہیں ویری آنریبل ریٹائر جج آف تہ سپریم گروڈ وہ بھی ان کا بھی یہ فیو پوائنٹ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے بلکہ لوگ بلکہ ججز یہ بھی جب اس قسم کی بات ہو اور بروکرسی اس لیے کرتی ہے یہ چونکہ حکومت کی طرف سے ہوا یہ فیڈل گارمنٹ ایپلوائیز ہاؤزن ایتھارٹی کی طرف سے یہ آفر کی گئی اور یہ جو بروکرسی ہوتی ہے نا جو سرکاری افسران ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی خود پلوٹ لیتے ہیں اور وہ جب خود بھی پلوٹ لیتے ہیں تو وہ ایک ایک پلوٹ دو دو پلوٹ لیتے ہیں سیکٹریز کیلئے آپ کو دو دو پلوٹوں کا پالیسی تھی وہ ہوفولی سننے میں آیا کہ وہ اس کو ختم کر دیا گیا کہ اب ایک پلوٹ ملے گا لیکن کیا ایک پلوٹ بھی جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں کیا ایک پلوٹ بھی ان کو ملنا چاہیے جبکہ ان کی سیلریز بہت زیادہ ہیں اور ججز کی تو خاص طور کے اوپر سیلریز بہت زیادہ ہیں پینشن بہت زیادہ ہیں فیڈل سیکٹریز کو پہلے اپنی تنہوں کا مسئلہ ہوتا تھا اب ان کو تنہوں بھی بہت زیادہ ملتی ہیں اور پھر اگر آپ نے کسی کو پلوٹ پلوٹ دینا بھی ہے تو وہ اس کو دیں کہ جس کی کوئی پاکستان میں کوئی گھر نہ ہو پاکستان میں کوئی جگہ رہنے کی نہ ہو اور اس میں آپ اس بنیاد کے اوپر بجائے اس کے کہ جی انفرنشور تبکے جو ہیں جی پہلے آپ کو بتا ہے صحابیوں کو بھی پلوٹ دینے ہیں آپ نے ججز کو بھی پلوٹ دینے ہیں جنرلز کو بھی آپ دیکھیں ہو پلوٹ کے پلوٹ سب کچھ ملتا ہے سو یہ جو ایک ہماری جو اشرافیہ ہے اس ملک کی آپ دیکھیں کہ اس کے لیے یہ جو جس قسم کے سٹیٹ کے ریسورسز ان کے اوپر نچھاور کی جاتے ہیں وہ کام رکنے کا نام نہیں لیا مطلب نہیں ابھی لے رہا اور یہ اس سٹیج کی اوپر ہو رہا ہے کہ ہم نے مدن تلے کر کے ہم نے اپنے آپ کو ڈیفورٹ سے بچائے اور آئی ایم اف کا ابھی ہم نے پروگرام لیا ہے اور اس پروگرام سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اور یہ یعشی ہیں اس قسم کے یعشیوں سے پاکستان نہیں چل سکتا لیکن آپ دیکھیں کہ this is so unfortunate کہ آج یہ خبر چھپیر جو میں ابھی آپ سے خبر یہ ظاہر ہے شیئر کر رہا ہوں اس میں اور بھی ڈیٹیلز ہیں اس میں جو پہلے فیصلے ہوئے اسلام آل ہائی کورٹ کے اس میں جو جسٹیفائید اسے صاحب نے جو لکھا پہلے لکھا اسی پلوٹوں کے لارٹمنٹ کے بارے میں وہ بھی سب ڈیٹیلز ہیں لیکن جو ایک بریف چیز تھی جو اصل خبر تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی کہ یہ حرکت کی ہے حکومت کی درس سے حکومت کے ادارے فیڈل گارمنٹ اپلویز ہاؤزوں کے اتھارٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈل گارمنٹ اپلویز اتھارٹی کے اس ایکشن کی اوپر یہ جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے اوپر ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ ابھی وہیں پہ قائم ہے اس کو سسمنٹ بھی نہیں کیا سپرین کورٹ آفاہستان نے تو ایک فیصلہ جو ایک فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ کا جو ابھی اپنی جگہ قائم ہے اس کی والیشن میں اگر یہ کام کیا جا رہا ہے اور تو اس کے اوپر جو ہے یہ ایک ایکشن ہونا چاہیے جتنے بھی مطلقہ جو بھی لوگ ہیں ان کے اوپر ان کے مطلق سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے اچھا دوسرا ایشو جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اسلام وہ یہ ہوا کہ میں تھرٹی فرسٹ کو میرا حل ہے شاید یہ تاریخ کو ایک سرکولر ایشو ہوا اور وہ سرکولر تھا سپرین کورٹ آفاہستان کا اور اس میں کوئی اس قسم کی بات لکھی تھی کہ چیف جسٹس آفاہستان کی مطلب ہے کہ ان کے حکم کے اوپر مختلف رولز ریگولیشنز کا حوالہ دے کے کہا گیا تھا کہ جو ایمپلوئیز ہیں جو سپرین کورٹ آفاہستان کی جتنے بھی ملازمین ہیں ایک گریڈ سے لے کے بائیس گریڈ تک مطلب ہے کہ جو ایک گریڈ کا بشک وہ آفیس بوئی ہو بشک وہ کاسد نائب کاسد ہو ڈرائیور ہو وہاں سے لے کے ریجسٹرار تک جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے لیے ایک ریز کی اناؤنس کی گئی تھی اور وہ کوئی میرے حالے کم از کم ایک بیسک سیلری کے برابر ریز تھی اور وہ میبی ان کی جو اصل ریز ہے وہ تقریبا جو سیلری وہ ڈراؤ کر رہے ہیں اور میں جیسے آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ جو سیلریز سپریم کورٹ آفاہستان کے ایمپلوئیز کی ہیں وہ تین تین بیسک سیلریز ان کو اللاؤ کی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے اور اس سے ان کی سیلریز دوسرے عام سرکاری افسروں سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور وہ جو سیلریز بیسک سیلریز جو ان کی ریز کی گئی تھی جو ایڈ کی گئی تھی ان کو تین تین بیسک سیلریز دی گئی تھی وہ جوڈیشل الاؤنس کے نام کے اوپر دی گئی تھی اور اس کے اوپر ٹیکس بھی نہیں لگتا سو اسی تناسب سے چونکہ اس میں اس قسم کا اضافہ ہوا کہ ان کی تقریبا ایک ایک بیسک سیلری اور ان کی اضافہ کر دیا گیا جو ان کی 30% سے بھی زیادہ جو ابھی ظاہر ہے اس کا ڈیٹرمن کرنا ہے کہ جی ایک ایک کس کس کو کتنا کتنا فائدہ ہوا لیکن مجھے جو میری جو اطلاعات ہیں مجھے جو بتایا گیا جی گریڈ سیونٹین سے لے کے گریڈ بائیس تک تقریبا پچاس سے پچاس زار سے کوئی ڈیڑھ لاکھ روپے تک یعنی کہ انکریز اس آرڈر کے تحت پہلی مئے دو ہزار تیس سے افیکٹیو ہو گئی ایک تو ان کی سیلری وہ ریز ہو گئی اور دوسری پھر اس سیلری کے اوپر اب یہ جو جو بجٹ کے تحت پہلی جولائی سے اب آپ کو بتایا کہ تمام سرکاری افسروں کی سیلری ریز ہو گئی سو گریڈ ایک سے سولہ تک ان کی تیس پرسنٹ اور پھر سترہ سے بائیس تک ان کو تھرٹی فائی پرسنٹ ان کی بھی ریز سو ایک ریز ان کو دے دی وہ جو چیف چسٹس پاکستان نے ان کو ریز دی ایک ریز ان کو حکومت نے دے دی جو سارے سرکاری افسروں کو مل گئی سو ان کے ڈبل مزے ہو گئے اور کاسٹ کیا ہے کاسٹ ظاہر ہے نیشنل ایکس چیکر ہے قوم کا پیسہ ہے کیا اس طرح ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اوریڈی میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی دسٹورشنز ہیں مختلف سرکاری محکموں میں حالانکہ سرکاری افسر سب ایک جیسے ہیں اور اپنے اپنے جس کا انفرنس ہوتا ہے جس کی دیاری لگنے والی بات ہوتی ہے تو وہ اپنی سیلری کو بڑھوا دیتا ہے اور دوسروں کی مطلب ہے کہ سیلری کام ہو جاتی ہے دوسروں کی ویسی رہ جاتی ہے سو یہ جو ڈسکرمنیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان یا جلیشری کو تو یہ چاہیے کہ اس قسم کی ڈسکرمنیشن سیلل سروننس گورننس سروننس میں ختم ہونی چاہیے کہ جی کسی کی سیلری کام اور کسی کی زیادہ اور کوئی ایک محکمہ میں کام کرے گا تو اس کی سیلری کام ہوگی اور دوسرے محکمہ میں کام کرے گا تو اس کی سیلری زیادہ ہوگی یہ بہت ہی غلط بات ہے اور اس کو تو اڈرس کرنے کی ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے کجا یہ کہ جی وہاں پہ وہ مزید اس چیز کو جس کو اڈرس کیا جانا چاہیے اس کو مزید بڑھاو آ دیں which is very unfortunate اور آخر میں وہی اوری بات جو میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا جو ریسنٹلی جو میں نے خبر بریک کی تھی جی ایمین سینٹ کی اور سینٹ کے جو باقی لوگ تھے اور انہوں نے جس قسم کے مرات مطلب کے لی تھی اور نہ صرف ایگزیسٹنگ میمبرز اور ایگزیسٹنگ چیئرمند ڈیپٹی چیئرمند لیڈر آف ہاؤس لیڈر آف اپوزشن کے لیے بلکہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جو سابق چیئرمند رہ چکے ہیں جو سابق سینٹرز ہیں ان کے لیے بھی مختلف مرات مطلب ہے کہ انہوں نے اناؤنس کر دی تھی اور جس قسم کی مرات کا بل جو پاس ہوا خاص طور کی اوپر جو چیئرمند کے لیے جس قسم کی مرات دی گئیں وہ تو انبیلیوبل تھیں کہ جی آپ کو بارہ ملازمین ملیں گے اور پھر اس کے علاوہ جو ریٹائر ہو چکے ہوں گے جو ایکس چیئرمن ہوں گے اور نہ صرف بارہ ملازمین بلکہ اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے پانچ یا چھے آپ کو پولیس کے لوگ گارڈ ملیں گے پھر دوسرے بھی کچھ اور بھی سیکیورٹی کے لوگ ملیں گے اور پھر یہ کہ جی پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو جہاز اگر چاہیے ہو اگر یہ سمجھتا ہے چیئرمن کے جو مجھے جہاز میں جانا ہے تو آپ جہاز چارٹر بھی کروا سکتے ہیں قرائبے بھی لے سکتے ہیں حکومت سے بھی لے سکتے ہیں اور اپنے فیملی میمبرز کو بھی لے کے جا سکتے ہیں چار فیملی میمبرز تک ان کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں سو یہ تو سارا کچھ جو تھا وہ الحمدللہ میری خبر کے بعد بہت اس کے اوپر شور ہوا اس کو مطلبہ کہ بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس ہوا اور مختلف ٹیلیون چینلز میڈیا نے بھی اٹھایا اس کو پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی گئے اور اس جو یہ جب شور اس کے اوپر کافی اٹھا تو اس کے اوپر پھر پاہستان پیوز پارٹی نے پہلے کہا کہ ہم اس کو انڈورس نہیں کریں گے ہم اس کی محالفت میں ہم ووٹ دیں گے نیشنل اسیمری میں پھر یہی بات پی ایم ایل این کے طرف سے آئے پھر پرائیم مستر نے بھی یہی بات کی اور سننے میں یہ آیا کہ چیئمن جو سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب انہوں نے بھی کوئی ایسی بات کی کہ جی اب اس کو وہ واپس لے لیں گے سو یہ بہت اچھا ہوا اور میں آئی ویش کہ جو دوسرے میں نے دو ایشوز ریس کیا ایک تو جو سینٹ کی ریز ہوگی سپریم کورٹ کی اس کو بھی انڈو ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پلوٹوں والی جو بندر بانٹ ہے یہ ختم ہونے چاہیے کسی نے دینے ہیں کسی کو مطلب ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ جی کہ حکومت کے پیسے کے اوپر ریسورسز اس ریاست کے ریسورسز ہوں اور آپ اس طرح سے بندر بانٹ کریں پلوٹوں کی آپ تو یہ بڑا انفرچنیٹ ہے اور اس بندر بانٹ کو روکنے کے لیے سب سے بڑا کردار سپریم کورٹ کا ہونے چاہیے ہائی کورٹس کا ہونے چاہیے اور اگر وہی پلوٹس اس طرح لیں گے ایک ایک دو دو لیں گے اور پھر اس وائلیشن کے باوجود ایک آرڈر مطلب ہے کہ آگے آکے جی یہ سب کچھ غلط ہے یہ سب انکونسٹیوشنل ہے اللیگل ہے اس کے باوجود اگر ایک وائلیشن کی جاری ہے حکومت کی طرف سے صرف اس لیے کہ جی تاکہ آپ پلوٹ لیں گے تو سرکاری افسروں کو بھی پلوٹ مل جائیں گے تو یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اس کو بھی ہر حال میں روکا جانا چاہیے اور اس کے اوپر جیسے میں نے پہلے کہا کہ حکومت کو بھی سخت ایکشن لینا چاہیے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کا جو کیس پینڈنگ ہے ان کو بھی جلد جلد فیصلہ کر کے اس ملک کے انٹرسٹ میں اس ملک عوام کے انٹرسٹ میں اور ہمارے ملک ایکانوی کے انٹرسٹ میں ان کو اس قسم کی جو پولیسیز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے رضاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ